ملکم بیک ناظرین سی فوڈ لورز کے لیے آج کی اپیسوڈ بہت ایکسائٹنگ ہے آج میں آپ کو سکھانے جا رہی ہوں شرم کھڑائی بنانے کی ترقیب اور شرم کھڑائی بنانے کے لیے جو انگریجنٹس ہیں وہ یہاں پر انگریجنٹ کارڈ موجود ہے جس میں انگلیش اور اردو دونوں لائنگوچ میں زبانوں میں آپ کو اس کے اجزاء نظر آئیں گے سو آپ اسے بعد میں بھی نوٹ کر سکتے ہیں چلے آئے چلتے ہیں اس کے انگریجنٹس کے طرف جو کہ ہم اس ڈیشمنٹ یوز کریں گے یہ شرم ہے جو میں نے فریش لیا ہے بزار سے آپ فروزن بھی یوز کر سکتے ہیں اسے میں نے دھوک رکھا ہے اس کے بعد میں دلے گے آلیف آئل کورینڈر پاوڈر گارلک پیسٹ کیومن پاوڈر سالٹ کٹی ہوئی صرف مل چاہیے اور لیمن چوز پنین ہاف کرشت اور ٹومیٹو ٹھری اور میں نے ان کو باری کاٹ لیا ہے تو چلے ہاں شروع کرتے ہیں پھر آج ہم کیسے یہ جس بنائیں گے چلے ناظرین شروع کرتے ہیں آج کی ڈش کی طرف میں نے ایک کڑائی میں دو سے تین ٹیبل سپون جو ہے اویل ڈالا ہے اور اس میں ڈالنے لگی ہوں میں 1 میریم فائز ہنین جب کو میں نے باری ان سے کٹا ہوا ہے جب تک ہم اوملیٹ میں ڈالتے ہیں اس طرف سے جب تک یہ زیادہ لائٹ ڈالن ہو رہے ہیں انین کو اب میں آپ کو جس کا سیکھ بھی رکھاتی ہوں چیزیں شرم کا اس کی خاص سمیل ہوتی ہے سمیل کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے لیمن جوز یہ میں پاکے دن ٹو ٹیبل پون لیمن جوز کالوں گی اور اس میں تھوڑا سا آپ نے نمک ڈال کے اس کو اٹ لیس 30 تو 40 منٹ میرینیٹ کرنا 30 تو 40 منٹ میرینیٹ کرنا سے یہ ہوگا کہ یہ جو ہے اس کی سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور جب آپ اس کو کرائی بنائیں گے تو اس میں جو ہے ایک فلیور بھی آپ کو لیمن جوز کا نیا آئے گا اور میں اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے 30 منٹ کے لیے فریج میں رکھتے ہیں تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پیاز جو ہے ہمارا گولنڈ گران ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں تین ٹرماتر جس کو میں نے باری چاٹ لیا تھا گیڑا لیں گے اور اس کے پورتہ ہاں بھینیں گے پیلا کو بھیمہ کر دیں پاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھے کلیٹے کو بنیں اس کے اندر اب میں ڈالوں گے کٹی ہوئی سوٹ میسٹ آپ دیکھ رہے ہیں کٹی ہوئی سوٹ میسٹ سے ایک کوئی کلک بھی اچھا آتا ہے ذائقہ بھی مزے کلکتا ہے اور آپ کو زیادہ کڑائی کی لکھاتی ہے اس کے اندر میں ڈالوں گے گارلک پیسٹ جنجر نہیں گارلک پیسٹ جنجر نہیں گارلک پیسٹ یہ سوٹ کی سوٹ کو ختم کرنے میں زیادہ کارا مدھ ہے اس کے اندر ڈالوں گے میں ڈالوں گے 1-2 ٹی سپون یا 1 ٹی سپون کورین ڈالوں گے اس کو مکس کرتے جائیں اچھے تاکہ یہ ارام سے جو پتے ہیں کمارٹر جائے آپ اس میں ڈل جائیں اچھے آپ کو بتا ہے کڑائی کا مسالہ جتنا سپائسی ہوگا چٹ پٹا ہوگا کھانے میں اتنا ہی لطیس ہوگا اسے میں ڈالوں گے 1 ٹی سپون کورین ڈالوں گے کورین ڈالا تھا 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 اسے پانچ منٹ اچھی طرح کھے دھونے مسالے کو جب یہ یرجان ہو جائے ٹی سپون تھوڑے سے گل جائیں تو آپ نے اس کے اندر جو میرینیٹ کر رہے تھے شرمپ اس کو ایڈ کرنا کورین ڈالا تھا 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 اس کے بعد میں نے ہافت پانے ڈال کے اس کو دھیمی آنٹ میں ڈھکن دے کے اس کو پکایا تاکہ یہ یرجان ہو جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کافی حد تک مکس ہو چکی ہے اب اس کے اندر میں شرمپ جس کو میرینیٹ کیا وقت 30 منٹ کے لیے کورین ڈیمی آنٹ میں پکایا تاکہ اس کے اندر سپائسز جلز ہو جائیں آپ اس کے اندر ٹرماتر کی پیوری بھی یوز کر سکتی ہیں ٹرمیٹو پیسٹ بھی یوز کر سکتی ہیں یا پھر ٹرماتر خود سے کارٹ کے بلینڈ کر کے بھی ڈال سکتی ہیں اب شرمپ مسالے کے اندر موجود ہے اور اسے میں تقریبا 30 منٹ کے لیے دھیمی آنچ پہ بند کر کر رکھوں گی یہ پکا رہے سو ناظرین ہمارے شرم کڑائی بلکل ریڈی ہے میں نے اسے ڈیش آؤٹ کیا ہے میں نے اسے 20 منٹ دھیمی آج میں اگلاس پانی ڈال کر دم پر پکایا جب آئل اور مسالہ سیپریٹ ہو گیا تو ہمارے ڈیش جو ریڈی تھی پھر میں نے اسے ڈیش آؤٹ کیا اس کے اوپر میں نے ہرا زنیا ہری مرچیں اور تھوڑی سے جنجر جو ہے وہ چھڑکا ہے جو مین اس کے ٹپ انگریجنٹ ہے وہ ہے مکھن جو میں نے میڈل میں رکھا ہے یہ اس کا خاص ایرومہ ہے جو کڑائی کا ٹیسٹ ہے وہ انہانس کرے گی اور دیکھنے میں بھی بہت مزدے کی لگے گی تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو شرم کڑائی کی ریسی پی پسند آئی ہوگی ناظرین آپ اسے لائک اور سبسکرائب کیجئے گا میرے ویڈیو کو اپنے گھر میں اپنے فیملی کے ساتھ اس مدد آتے جو ٹرائی کیجئے گا تو پھر ملیں گے خوش رہیے اور خوشیں بات لیا